بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے وقت عہدہ چھوڑا جب کورونا کم ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ معاونین پر تنقید کے بعد مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا پاکستانی شہریوں کو صحت کی بہتر سہولتوں کی ضرورت ہے میں نے شعبہ صحت میں بہتری کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی اس سے قبل وزیراعظم کی معاون خصوصی تانیہ دروس نے بھی صیفہ دے دیا تھا انہوں نے اپنے استیفے کی کوپی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی ہے استیفے میں تانیہ دروس نے کہا کہ روان برس کی آغاز سے پاکستان کے لیے خدمات انجام دینا باعث ازت ہے وزیراعظم کے اعتماد پر ان کی شکر گزار ہوں وزیراعظم کو بھیجوائے گئے استیفے میں تانیہ دروس نے مزید کہا کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے خدمت اور وزیراعظم کے ڈیجٹل پاکستان کے ویجن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آئیں اسلامباد میں وزیر خارجہ شاہب احمد قراشی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپوزیشن کے مطالبات مان لیے تو احتساب کا عمل بیکار ہو جائے گا میں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو پکا راکھ سنایا گرپ ناصر پر ہاتھ بھی پکا جالیں گے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو اپنے مفادات عزیز ہیں اور چودہ سال کی کارستان میں اوپر پردہ ڈالنا چاہتی ہے اپوزیشن بردباری اور ہوسٹے سے بات سنیں اور سنائیں پیٹک قوانین پر حکومت کو بلیک میل نہ کیا جائے دس سالوں میں اگر آپ یہ قانون سازی پی بی پی اور نون مل کے نہیں کر سکے تو پھر دس گھنٹوں میں آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں پہر نو ہم پھر بھی تیار ہیں آئیے مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے جیسے کہ آج خواجہ صاحب نے فرمایا ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے پر پہنچیں ہم بالکل کسی وچھنٹنگ کے قائل نہیں ہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ آکراس تابور کا ہمٹی بیلٹی ہونی چاہیے یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی ہم سے جو منصوب لوگ ہیں ان کو ریایت دینا چاہ رہے ہیں ہرگز نہیں کوئی کسی کو ریایت دینا مقصد نہیں ہے جو کرے گا تو بھرے گا آج خواجہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کیسے شک ہونی چاہیے کہ آپ نہر سے آزاد ہے میں نے کہا ہم نے گاجریں کھائیں جو نہیں ہیں الحمدللہ گاجر کھائی ہوتی تو پیٹ میں درد ہوتا اس لیے آزاد ہے اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں تھے مشرف دور میں میں آپوزیشن میں تھا پچھلے دور میں میں آپوزیشن میں تھے حکومت میں نہیں تھے طویل عرصہ آپوزیشن میں رہے ہیں الحمدللہ موابا نے خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہساد اکبر کہتے ہیں کہ ماضی میں کرپشن کے دو بڑے چیمپئن سامنے آئے جاری اکاؤنٹس کے چیمپئن خاندان کے ساتھ ایک ٹی ٹی شریف خاندان بھی ہے دو سپوت اور خادم اعلیٰ ٹی ٹی سے بیگمات کے لیے جادات خریدتے رہے انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو گریلیس سے نکلنا ایک چیلنج تھا وجہ دیکھنا ہوگی کہ پاکستان کیوں گریلیس میں گیا سابق حکومت نے منی لانڈرنگ اور سہولتکاری کے خلاف قوانین کو فعال نہیں بنایا دو خاندانوں نے چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا پاکستان فیٹف کی لسٹنگ کو لے کے جس پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا تھے پاکستان گریلیس میں فائنلی دو ہزار اٹھارہ میں داخل ہوا اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی گریلیس میں جانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی ایک ایونٹ ہو اور آپ گریلیس میں چلے جائیں ایک پورا سرسلہ چلتا ہے مال ایڈمیسٹریشن کا ناکامیوں کا کوتہیوں کا اور ان چیزوں کو نہ کرنے کا جو ایک فحال ریاست کو ادا کرنی چاہیے حکومتوں کو ادا کرنے چاہیے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے آپ دیکھئے کس وجہ سے پاکستان گریلسٹ میں گیا جب اس ملک کے حکمران اس کام میں خود ملوث ہوں جس کام کے روکنے کا تقاضی آپ سے پوری عالمی برادری کر رہی ہو اور وہ کام کیا ہے آج بھی وہی وجہ تنازہ بنا ہوا ہے وہ کام ہے آپ نے منی لانڈرنگ کرپشن ٹیررزم فائننسنگ ان چیزوں کے اوپر قومی اسمبلی نے احتجاج اور شور شرابے کے دوران انصداد دہشت گردی ترمیمی بل اور سلامتی کانسل ایک ترمیمی بل دو ہزار بھی اس منظور کر لیے وزیر خارجہ کو دوسری بار مائک تینے پر اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے سے پہلے قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی کو وضاحت کا موقع دینے پر آپوزیشن ناراض ہو گئی عراقین نے شدید احتجاج کیا سپیکر آپوزیشن کو خاموش کراتے رہے حکومتی اور آپوزیشن عراقین کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری جاری رہی جمعیت علماء اسلام کے عراقین اسمبلی نے سپیکر ڈائس کا گھراہ کر لیا احتجاج اور شور شرابے کے دوران انصداد دہشت گردی ترمیمی بل اور سلامتی کانسل ایک ترمیمی بل دو ہزار بھی اس منظور کر لیے گا ہے مسلم لیگ نون کے راہنما خوشہ آصف کہتے ہیں کہ وزیر خارج جانے نیب بل پر رنگ بازی کی شاہ محمود قریشی نے تمام حدیں پار کی تاثر دیا کہ اپوزیشن نیب زدہ ہے اور قانون میں خرابی کی کوشش کر رہی ہے خائبر پختون خارج جنت کا ٹکڑا ہے اور وہاں فرشتے رہتے ہیں سب اماندار ہیں کسی کو بی آر ٹی مالم جبا اور کسی کو بلین ٹری میں استثناء دیا ہوا ہے خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو اتصاب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے انہوں نے استیفہ دے دیا دوبارہ حکومت آئی انہوں نے اتصاب کمیشن بین کر دیا ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں انہوں نے اتصاب کمیشن بین کر دیا سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں یہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے انٹی کرپشن ان کا جو ہے جو ایجنڈا جو انہوں نے ڈیکلیر کیا مینیفیسٹو ڈیکلیر کیا اس کا حصہ ہے تو جنابے والا ان کی صفوں میں کوئی خدا کا خوف کریں بڑے بڑے مہا کرپت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شاید مثال جو ہے پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی ایک اپنے صوبے میں اتصاب کمیشن ختم کر دیا اور دوسرا سارے اگزمٹنڈائن استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے بی آٹی میں استثناء ہے مالم جببہ میں استثناء ہے بلینٹری سونامی میں استثناء ہے اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے یہ سارے کے سارے استثناء ہیں ان کے اوپر حکومت کے پاس کوئی سوچ کوئی پلان نہیں وزیر خارجہ کی تقریر کا خلاصہ اپوزیشن کو کرپت ثابت کرنا تھا راجہ پروید اشرف کا اس عملی میں اظہار خیال کہا حکومتی عراقین نے ایوانوی شوڑ شرابے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اگر دالت نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو تنقید چھوڑنا پڑے گی پہلے پیپس پارٹی پھر نول لی اور اب پی ٹی آئی کی باری آئے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز آ گئی ہے میں نے کبھی اس پر بات نہیں کی میں نے خود اس کو فیس کیا ہے فیس کر رہا ہوں میں نے کبھی اس پر اعتراض بھی نہیں کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتصاب تو ہونا چاہیے اتصاب ہر شخص کا ہونا چاہیے کوئی اس سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک شرط ہے ایک شرط جناب سپیکر میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ شرط یہ ہے کہ یہ اکراس دی بورڈ اپوزیشن نے اسے کوتہ نظری کرتے ہوئے زیادہ دلچسپی اور پوری دلچسپی جو ہے وہ تو نیب آرڈینس میں لی اور فیٹف میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ تھا ان کا سرمن یہ تھا ان کا پیغام یہ تھا ان کا خلاصہ ان کی تقریر کا جو کہ پاکستان کی عوام تک وہ پہنچانا چاہتے تھے ایک ڈنڈورہ پیٹھتے میں کہ کرپشن 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 باقی سب کرپٹ اور آپ اماندار چلیں یار یہ مان بھی لیتے ہیں میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ بہت اماندار لوگ ہیں لیکن خدا کی قسم پاکستان کے عوام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس قانون کی آپ بات کرتے ہیں اس قانون سے میں بہت واقف ہوں آپ کو یاد ہوگا جناب سپیکر کہ اس قانون کی سب سے پہلی زد جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر پڑھتے ہیں وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں آپوزیشن اپنے ذات کی مفات کے لیے نیق قوانین پر سعودے بازی کرنا چاہتی ہے آپوزیشن کو نیق قوانین پر این آر او نہیں دے سکتے چاہے حکومت چلی جائے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کا فاکس عواند کے حقیقی مسائل پر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں متحد ہے وزیر آزم کی قیادت میں نئے پاکستان میں صرف دیانداری اور امانداری کی سیاست ہوگی وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان آگے چلے گا جبکہ میرٹ کی حکمرانی تحریک انصاف کی حکومت کا ترہ امتیاز ہے شبلی فراز نے کہا اپوزیشن کا بیانیاں پٹ چکا اور عوام کو پٹے ہوئے موہروں سے کوئی دلچسپی نہیں سیاسی جتیم پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں اپوزیشن کو نیب قوانین پر ایمناروں نہیں دے سکتے چاہے حکومت چلے جائے تحریک انصاب کی حکومت نے معیشت کو گرداب سے نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں وزیر مواصلات مراد سعید کی اپوزیشن پر تنقید کہتے ہیں کہ زرداری کو جے آئی ٹی کیس میں استثناء نہیں دیں گے یہ پارلیمنٹ کو نواز شریف شہباز شریف اور حبار کیوں کوئے کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وزیر مواصلات مراد سعید نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود گریشی وضاحت دینا شاہتے تھے ان میں سننے کی حمت نہیں ترامین پیش کرنے والے سارے کے سارے نیب زدہ ہیں شہباز شریف نے منی لانٹرنگ کی اور چوری کا پیسہ باہر بھیجوایا ان کے ڈاکے کی وجہ سے پاکستان گری لسٹ میں آیا یہ شاہتے ہیں کہ ان کو جالی اکاؤنٹس کیس میں این نارو مل جائے مراد سعید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اراکین میں ہماری بات سننے کی حمت نہیں اپوزیشن اراکین شاہتے ہیں کہ چوروں کو معاف کیا جائے فرزند زرداری نے شگر مافیا کی بات کی شگر مافیا میں آصف زرداری کا نام ہے این نارو پلس نہیں ملے گا ان کا احتساب ہوگا سپریم کورٹ نے نیب مقدمات میں تاخیر کیس کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنس کے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ نیب خود ہے نیب کے پاس نہ صلاحیت ہے اور نہ ہی تحقیقات کرنے کا تجربہ ہے کہ نقائز پر مبنی تحقیقات کو ریفرنس میں بدل دیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے نیب مقدمات میں تاخیر کیس کا حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نیب ریفرنس کے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ نیب خود ہے نیب کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ ہی تحقیقات کا تجربہ اور تحقیقات کا جائزہ لینے کا بھی کوئی پیمانہ نہیں حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ نقائز پر مبنی تحقیقات کو ریفرنس میں بدل دیا جاتا ہے چوہمن نیب کو مرتب ریفرنس کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے نیب تیس روز میں ریفرنس پر فیصلے کو یقینی بنائے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ نیب آفیشل اور پروسیکیوشن ٹیم ہے چوہمن نیب اگر سمجھے کہ ان کی ٹیم کا تجربہ مسئلہ ہے تو تبدیل کر دیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ نیب اپنے رولز مرتب کر کے آئندہ سمات پر پیش کریں چوہمن نیب آئندہ سمات پر تحریری جواب دیں سیکیٹری قانون نے نئی ایک سو بیس عدالتوں کی کابینہ سے منظوری لے کر ججز کی تائیناتی کا بیان دیا نئی ایک سو بیس احتساب عدالتوں میں ججز نیب ریفرنس پر جلد فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے پاک لین کمپنی ریفرنس میں بڑی پیش رفت ہوئی نیشنل بینک کے دو سابق صدور آصف علی زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے چیمن نیب نے دونوں وعدہ معاف گواہان کو معاف کر دیا فرد جرم آئد ہونے کے بعد تمام گواہ عدالت پیش کی جائیں گے نیب نے آصف علی زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس میں ایک سٹھ گواہان تیار کر لیے نیشنل بینک کریڈٹ کمپنی کے تمام افسران نیب رابل پنڈی تفتیشی ٹین کے نو افسران جالی اکاؤنٹس کی ابتدائی تفتیش کرنے والے ایف آئی اے کے محمد علی اپڑو بھی گواہان میں شامل ہیں مبینہ فرنٹ کمپنی کے کمپیوٹر آپریٹر کی گواہی بھی شواہد کا حصہ ہے یونس قدوائی کے دفتر پر شاپے کے دوران ملنے والی موہریں بھی شواہد میں شامل ہیں پارک لینڈ کی مبینہ فرنٹ کمپنی کو کرز جاری ہوتے وقت سید علی رزا نیشنل بینک کے صدر سے کرز جاری کرنے والی کمیٹی کے سربراہ کمر حسین بھی بات میں نیشنل بینک کے صدر بنے نیشنل بینک کے مطابق سید علی رزا کو ان کی اپنی درخواست پر وعدہ معاف گواہ بنایا گیا کمپنیا آتف علی زرداری کی تھی اس ای سی پی حکام بھی گواہی دیں گے فرد جرم آئید ہونے کے بعد تمام گواہ عطالت میں پیش کیا جائیں گے تفتیشی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فرنٹ کمپنیا یونس قدوائی نے بطور فرنٹ مین چلائیں جبکہ کرز اور کیک بیکس کی رکوم یونس قدوائی نے ہی جالی اکاؤنٹس میں ٹالیں زرداری کے دباؤ پر رکوم جاری ہوئیں جالی اکاؤنٹس میں گئیں زرداری نے بتایا کہ میرے پیقامات انور مجید عبدالغنی پہنچ جائیں گے اور اب خبر یہ ہے کہ میکہ منی لانٹرنگ ریفرنس آصف علی زرداری اور فریال تارپور عدالت سے غیر حاصر ملزمان پر فرد جرم کی کاروائی سات اگز تک موخر آصف علی زرداری کی باکلین ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر بھی سمات ہوئی نیاب نے رکشے اور فالودے والے کی اکاؤنٹ میں رقوم منتقلی کے پی آرڈرز پیش کر دیئے جالی اکاؤنٹس کیسز کے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور فریال تارپور عدالت سے غیر حاضر رہے جس کے بعد ملزمان پر فرد جرم کی کاروائی سات اگز تک موخر کر دی گئی دوسری جانب آصف علی زرداری کی پاکلین ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی نیاب نے رکشے اور فالودے والے کے اکاؤنٹ میں رقوم منتقلی کے پی آرڈرز پیش کر دیئے نیاب نے کہا ڈریم ٹریڈنگ کے نام سے رکشے والے کو بیس کروڑ روپے منتقل ہوئے اوشن انٹرپرائزز کے نام سے فالودے والے کے اکاؤنٹ میں بیس کروڑ روپے منتقل ہوئے نیاب نے عدالت کو بتایا کہ بینک کرز لے کر وہی رکوم فالودے اور رکشے والے کے اکاؤنٹ میں رکھی گئے رکشے اور فالودے والے سپریم کورٹ کے سامنے بھی پیش ہو چکے عدالت کہہ چکی ان کے اکاؤنٹ شک نہ ہونے کی بنیاد پر استعمال ہوئے وائٹ کالر کرائم ایسے ہی ہوتا ہے قتل کیس نہیں کہ یعنی شاہد سامنے کھڑا ہو شہباز شریف اور بلاول بھٹو ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں فضل رحمان نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات کرائی وزیر اطلاع پنجاب یعظی الحزن جوہان کی بریس کانفرنس کہا کہ مولانا فضل رحمان کی کوششوں پر پانی پھر گیا فضل رحمان 73 کے آئین کے تناظر میں 74 اے پی سیز کر چکے ہیں پاکستان توانائی کے شعبہ میں ترقی کر رہا ہے محولیاتی آلود کی پر قابو پالیں گے وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں کہ سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انرجی مکس کا سامنا ہے اقدامات کر رہے ہیں سارفین کو بہترین نرخوں پر بجلی میسر آئے گی دوسری جانب سمارٹ لاکڈاؤن بہترین سیٹریٹیجی ثابت ہوئی وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے الیکٹرک چارجنگ سٹیشن کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے انرجی مکس کا سامنا ہے الیکٹرک چارجنگ سٹیشن کا دائرہ کار بڑھائیں گے وزیر آزم کے ویژن کے مطابق محولیاتی آلود کی پر قابو پالیں گے پاکستان میں جدید طریقوں پر فیول کی فراہمی کے اقدامات قابل ستائش ہیں سمارٹ لاکڈاؤن بھی ترین سے ٹریجی ثابت ہوئی کرونا صورتحال کے دوران درکار آلات اور سامان تیار کیا گیا وزیر آزم کے ہدایت پر ٹائگر فورس کی ریجسٹریشن پھر کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے عثمان دار کا کہنا ہے ٹائگر فورس کا مقصد نوجوانوں کو باہتیار بنانا ہے ٹائگر فورس ناؤگس کو شجرکاری موہے میں بھرپور حصہ لے گی ایک دن میں دس لاکھ درخت لگانے کا حدف ہے معاملے خصوصی عثمان دار کہتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان نے ٹائگر فورس دے منانے کا فیصلہ کیا مجھے خوشی ہے کہ دس لاکھ نوجوان ٹائگر فورس کا حصہ بنے جس میں سے تین لاکھ نوجوانوں نے کرونا کے دوران خدمات تھی ہیں عثمان دار نے کہا کہ پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ نے ٹائگر فورس کی ریجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن بنائی ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے فیصلہ کیا کہ نو اگست کو ٹائگر فورس کے ساتھ شجرکاری کریں گے سندھ ہائی کورٹ صوبائی حکومت اور بلدیاتی داروں پر برہم کہا کراچی ڈوب گیا کسی کو احساس نہیں لوگوں کے گھر اور سامان سب تباہ ہو گیا ہر ادارہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے عدالت نے ذمہ داروں کو طلب کر لیا سندھ ہائی کورٹ میں ڈسٹرک سینٹرل نے نقاسی آت کا نظام متاثر ہونے کے کیس کی سامات ہوئی عدالت نے ذمہ دار افسران کو پاری طور پر طلب کر لیا اجسٹس خادم حسین شیخ نے ریمارکس دیئے کہ کشرے کی وجہ سے برسات میں کراچی ڈوب گیا کراچی کا ڈوبنا بڑا علمیہ ہے لوگ گھروں سے اپنے بچوں کو نہیں نکال پا رہے تھے کسی کو احساس نہیں لوگوں کے گھر اور سامان سب تباہ ہو گیا ہر ادارہ ایک دوسری پر ذمہ داری ڈالتا ہے مفتی منیبور رحمان کہتے ہیں کہ ایت تین دن ہوتی ہے وزیر آزم عمران خان پیر کو بھی چھٹی کا اعلان کریں رہتے ہلال کمیٹی کے جو امین مفتی منیبور رحمان کہتے ہیں سائنس اور علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں سائنس کا پتہ ہے جتنی سائنس فواہ چودری جانتے ہیں اتنی تو ہم بھی جانتے ہیں چیف جسٹس نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا بے قابو ہو چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں مفتی منیبور رحمان نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں لاکڈاؤن کو ایک سال ہونے والا ہے اور کشمیر کے معاملے پر عالمی سطح پر بھارت کو واضح پیغام نہیں گیا حکومت نے قراردادیں پاس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا پاکستان میں کرونہ کی صورتحال میں بہتری آنے لگی ہے ایک ہزار تریسٹھ افراد میں وارث کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد دو لاکھ چوہتر ہزار دو سو ستاسی ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں ستائیس مریضوں کا انتقال ہوا جبکہ امباد پانچ ہزار آٹھ سو بانوے ہو گئی ایک ہزار ایک سو اناسی مریضوں کی حالہ تشویش ناکہ ہے جبکہ دو لاکھ چوالیس ہزار سے زائد مریض سے حضیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونہ نے چوبیس گھنٹوں میں مزید ستائیس مریضوں کی زندگی نگر لی سندھ میں دو ہزار ایک سو بہتر بنجاب میں دو ہزار ایک سو تین تیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ایک سو چھ آسی بلوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلتستان میں پچاس آزاد کشمیر میں پچاس اور اسلام آباد میں ایک سو پینسٹ مریض اب تک انتقال کر چکے ہیں صوبائی وزیر نیا اسلم اقبال کہتے ہیں کہ اید کے موقع پر سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ مجبوری ہے سمارٹ لاکڈاؤن ان سی او سی کا متفق کا فیصلہ ہے صوبائی وزیر نیا اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ سمارٹ لاکڈاؤن ان سی او سی کا متفق کا فیصلہ ہے جس کا واحد مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے انہوں نے تاجروں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ کرونا کی روکدھان کے لیے تعاون کریں ان کا کہنا تھا کہ پالیسی پر عمل درامت سے متعلق پالیس تاجروں سے بدسلوک ہی نہیں کرے گی دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ شیہ سٹھ لاکھ باون ہزار تقطہ پہنچی ہلاکتوں کی تعداد چھے لاکھ ستاون ہزار ہو چکی ایک کروڑ تین لاکھ سہزائے دوری سہتیاب بھی ہوئے ہیں موزی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں چھے لاکھ ستاون ہزار زندگیاں نگل چکا ہے امریکہ میں ایک لاکھ باون ہزار تین سو بیس پرازیل میں اٹھاسی ہزار شہسو چونتی روس میں تیرہ ہزار پانچ سو چار بھارت میں چونتیس ہزار دو سو چوبیس ٹرکی میں پانچ ہزار شہسو پینتالیس ایران میں سولہ ہزار ایک سو سنتالیس افغانستان میں ایک ہزار دو سو ستر اور سعودی عرب میں دو ہزار سات سو نواسی اموات ہو چکی ہیں پنزاب میں گود گواننس کے لیے کاؤنسل تشکیل پا گئی ہے وزیر علیہ عثمان بزدار سربراہ ہوں گے صوبائی وزراء میاں محمود الرشید یاسبین راشد یاسیر ہمائیوں مراد راس اور فیاضر حسن چوہان کمیٹی کے ممبران میں شامل ہیں عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے میں گود گواننس کو یقینی بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے کسی کو عوامی خدمت کے سفر میں حائل نہیں ہونے دیں گے وزیر علیہ بنجار کی حیرائے پر گود گواننس کانسل تشکیل دے دی گئی عثمان بزدار کانسل کے سربراہ ہوں گے صوبائی وزراء میاں محمود الرشید یاسبین راشید یاسیر ہمائیوں مراد راس اور فیاضر حسن چوہان سمیں دیگر عراقین پنجاب اسمبلی میں گود گواننس کمیٹی کے ممبران ہوں گے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیر اطلاع شبری فراز کی ملاقات پاہمین دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اقدامات کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا گیا عثمان بزدار نے کہا کہ کرپ ناصر کا بلا امتیاز احتصاب پاکستان کے ترقی و خوشحالی کا زامن ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان خان بزدار نے کہا کہ حکومت کی دو برس کی کارکردگی ماضی کے تیس سالہ دور سے بہتر ہے حکومتی اقدامات کو بہتر انداز میں عوام کے سامنے لانے کے لیے میڈیا کا کردار قلیدی اہمیت کا حامل ہے میڈیا کی تعمیری تنقید سے رہنمائے ملتی ہے کرپ اناصر کا بلا امتیاز احتصاب پاکستان کے ترقی و خوشحالی کا زامن ہے لبیک اللہم لبیک کے مناسق حج کا آغاس ہو گیا زمین حج نے قرنٹینہ ختم کر کے احرام کی حالت میں تواف کیا حج کے حض سب سے بڑا رکن وقوفِ عرفات کو عطا ہوگا غلافِ قعبہ کی تبدیلی بھی ہو گئی محجد الحرام میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے مخصوص نشان لگا دیئے گئے آزمین حج منا میں خصوصی کمپلیکس میں قیام کریں گے جہاں وہ ذکر و اذکار اور عبادات میں مصروف رہیں گے آزمین حج کل صبح نمازِ فجر کے بعد میدانِ عرفات روانہ ہوں گے جہاں حج کا رکنِ عظم وقوفِ عرفہ ادا کریں گے یومِ عرفہ کے لیے محجدِ نمرہ میں بھی آزمین کے لیے مخصوص نشان لگا دیئے گئے ہیں دن بھر عرفات میں قیام اور مغرب کی ازان کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے جہاں نمازِ مغرب اور عشاء ملا کر ادا کی جائے گی رات پھر مزدلفہ میں کلے میدان اور پہاڑوں پر قیام ہوگا اللہ کے مہمان دس دل حج کو فجر کی نماز کے بعد منا روانہ ہوں گے جہاں وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قروانی کریں گے اور سر منوا کر احرام کھول دیں گے پھر توافظ زیارت ہوگا نمبر ادھکار فاروق شاہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے انہوں نے عمران خان کی ڈمی کے کردار میں بے حد شہرت پائی فاروق شاہ نے دو روز قبل ٹی وی ٹورے کی ایت سپیشل شو کی ریکارڈنگ میں بھی حصہ لیا تھا ریاسما جی میری باس انہیں جی عطا اللہ اسی خیلوی نے ہمارے چند گایا ہے جی گایا ہے عبرار نے ہمارے لیے گایا ہے گایا ہے دیکھنے ہیٹ ہو گئے ہیں آپ بھی آج ہیں ہمارے لیے گایا ہے خان صاحب فلم اور ٹی وی کے نام پر ادہکار فروخ شاہ اب ہم میں نہیں رہے رونا کے ٹھیٹر پر پڑھنے والے اسرات سے خاصے دل برداشتا تھے ادہکاری کے میران میں قدم رکھا تو فروخ شاہ نے فستبات کی سٹیج پر فن ادھکاری کے خوب جوہر دکھائے ادھکاری سے عشق انہیں لاہور کھینچلایا اور انہوں نے فلموں میں قسمت آسمائی شروع کی ان کی ادھکاری پر حقیقت کا گمہ ہوتا ادھاکاری کے رستے فررخ شاہ مددہوں کے دلوں پر ہمیشہ راج کریں گے ہلکا بھلکا مزا فررخ شاہ کی پہشان رہا اپنی ہیرو لک کی وجہ سے ہمیشہ مرکزی کرداروں میں نظر آئے نام پر ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ درد دل رکھنے والے انسان بھی تھے فنکاروں میں بھی ایک بڑی تعداد ان کی مددہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شجر الدین ٹی وی ٹوڈے تاہور خبریں اور بھی ہیں شامل ہوں گی برے کے بعد ہمارے ساتھ سائیے گا ویلکم بیک اور اب علاقائی خبریں چیف ایک ایزیکیٹیف آفیسر کلیسکو جناب مجاہد پرویز شتھا صاحب نے ویلکم سوہیل میں ریجنل سٹور کا افتحہ کیا چیف ایزیکیٹیف آفیسر لیسکو جناب مجاہد پرویز شتھا صاحب نے ویلکم سوہیل میں ریجنل سٹور کا افتحہ کر دیا لیسکو سیول ورکس کے مانیجر فرقان علی غزمفر نے پروجیٹ کے متعلق بریف کیا ایکسین سیول چودری موبین اور ایس ڈیو سیول سلمان ڈوگر نے پروجیٹ کا وزٹ کروایا اس موقع پر مانیجر ننکانہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے اور اب آپ کو خبر دیتے ہیں جہلم پولیس کی بڑی کارروائی پرویز گینگ کے چار ملزمان مال مسروقہ سمیت گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے قبضے سے ایک کروڑ دو لاکھ تیس ہزار روپے برامت بھی ہوئے ہیں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ دیسٹرک پولیس آفیسر جہلم شاکر حسین داور نے ڈی پی آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ دنوں سحاوہ میں زلہ جہلم کی سب سے بڑی واردات کرنے والے گینگ کو تقنیقی ذرہ استعمال کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار ملزمان نے تھانہ سحاوہ کے علاقہ میں وارداتیں کی ہوئی تھی ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ آتشین چار عدد پسٹلز تیس بور بما برامت کر لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحے کے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں تین ملزمان کا تعلق اٹک سے ہے ہوشاہ میں چیف اگزیکی جیو آفیسر حل سے ڈاکٹر سید واجد علی شاہ کی زیر صدارت ہیپیٹائیٹس سے اقاہی کے لیے سمینا کا انقاد کیا گیا ڈاکٹر سید واجد علی شاہ نے حاضرین سے خطاف کرتے ہوئے کہا کہ ہیپیٹائیٹس بی اور سی کا علاج ممکن ہے اور زلہ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں سکریننگ ویکسینیشن اور علاج کی سہولت میسر ہے اس سے بچاؤں کے لیے گھریلو ٹوٹکوں سے پرہیس کیا جائے کیو آر ایف کلیویز نے خفیہ اطلاع پر ہوسٹری میں مختلف مقدمات میں مطلوب اجتہار ملزمان کے ٹھکانے پر شاپ ہمارا ایک ملزمان کی رفتار اسلحہ بھی برامت کرتے لیا گیا شاپہ کے دوران ملزمان کے خفیہ ٹھکانے پر بڑی مقدار میں اسلحہ چوری شدہ موٹر سائیکل برامت کر لیے گئے ملزمان کے قبضے سے چار چوری شدہ موٹر سائیکلز چوبیس عدد رون میکزین پانچ موبائل ایک عدد دوربین ایک عدد سکیل چائن سمیت اسلحہ برامت ہوا ہے منڈی بہاودین میں تاجر رہنماؤں کا لوک ٹاؤن کے خلاف احتجاج صدر بازار چوک بلوک کر کے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی منڈی بہاودین میں انجمل تاجرون کی طرف سے لوک ٹاؤن کے خلاف ریلی نکالی گئی اور صدر چوک کو بلوک کر کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا دکانداروں نے ہاتھوں میں پلیک کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے اور اب خبر یہ ہے کہ بارکھان میں منشات کے خلاف ایس پی آقا سبور صاحب کے زیرے احتوام ریلی نکالی گئی جس میں ایس ایچو بارکھان عبد الرشید ایس آئی پولس سٹویشن بارکھان علم برخیانی پولس نفری کے ہمراہ ریلی میں شرکت کی اس کے علاوہ سیاسی سماجی اور بارکھان کی نوجوان تنظیموں نے بھرپور شرکت کر کے منشات جیسے قطرناک نشہ کے حوالے سے لوگوں کو آخار کیا اور نوجوانوں کو اپیل کی کہ اس موہم میں پولس کا ساتھ تھے سرگودہ کی تحصیل صاحبال میں ایم پی اے سردار غلام اصغر خان لاہری نے گیس کے کنیکشن شروع کر کے عوام سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا تفصیلات کے مطابق ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف غلام علی اصغر لاہری نے تحصیل صاحبال میں مساجد اور امام بارگاہوں میں گیس کے میٹرز کی تقسیم اور تنصیب کا عمل شروع کرا دیا اور جلد ہی شہر کے دیگر علاقوں میں گیس کے کنیکشن کا افتتاح بھی کیا جائے گا کوہلو میں صحافی انورجان کے قتل پر نیشنل پارٹی کوہلو نے چیمن محراب بلوچ کے سربراہی میں ایک پورا امدرالی نکالی پولس کی جانب سے ایس ایس شو حق نواز کی سربراہی میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ریلی شہر کے مطلب شہران سے ہوتے ہوئے نیشنل چاک میں جلسے کی شکل اختیار کر گئے ریلی کے شرکہ نے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو خبر دیں لال سہارہ محکمہ جنگلات کے ملازمین پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا جنگل میں چھپایا گیا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا لال سہارہ نیشنل پارٹ جنگلات سے درختوں کی چوری کی اطلاع پر محکمہ جنگلات کی کارہوائی بلوک آفیسر ساجد حسین وارسٹ گارڈ نبی دختر اور سجاد موقع پر لارڈن سرون بلوک ون بیٹ پہنچے تو وہاں پر درجنوں نامعلوم افراد ٹیمبر لوڈ کر رہے تھے محکمہ جنگلات کے ملازمین کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم فرار ہو گئے نہر ڈیزرٹ برانچ کے پل پر لگے ناکے پر فائرنگ میں ملوث رجب نامی ملزم پولیس کے حد سے چڑھ گیا شیئرمن بیت المال بہاولنگر شاہد عمران تیجہ کی سیٹی پریس کلب مربٹ میں آمد دکیتی کے ملزم گرفتار کرنے پر ایس اے چو مروٹ نوید نزاکت اور ان کی ٹین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تحائف پیش کیے گئے آنا مروٹ میں سماجی رانو آجیرمن بیت المال بہاولنگر شاہد عمران تیجہ کی سیٹی پریس کلب مروٹ کے ممبران کے حمرات حانہ مروٹ آمد ہوئی ایس اے چو مروٹ نوید نزاکت اور اے ایس اے ایس اے عبدالی علی کی ٹین کو دکیتی کے ملزمان کے خلاف بروقت کاروائی پر خراج تحسین پیش کیے رتو دھیروں میں زرائی پانی کی شدید قلت کے خلاف آبادگاروں اور حالیوں کا احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ پانی کی قلت کے باعث ہماری فسٹیں سوکنے لگی ہیں متعدد وار احتجاج اور شکایت کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا پانی کی قلت کے باعث سمی بنجر اور مویشی مر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمت علی کی ریپورٹ رتو دروں میں پانی کی قلت شدد اختیار کر گئی رتو دروں کے ڈکھن شاک صدایہ شاک ہورتے منر ٹیل کے آبادگار اور حالیوں کی جانب سے پانی کی شدید قلت کے باعث سکت احتجاج میڈیا سے بات کرتے ہوئے مظاہرین آدم حسین، غلام فرید، زفر اللہ اور فیدہ حسین نے بتایا کہ پانی کی شدید قلت کے باعث ہمارے بیچ سوک رہے ہیں متعدد بار احتجاج بھی کیے اور آپاشی عملداروں کے دفاتر کے چکر بھی کٹے لیکن کوئی بھی نوٹس لینے کو تیار نہیں فصل اور بیچ کے سوکنے سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال بن رہی ہے خودارہ پانی فرام کر کے زمین بنجر بننے سے بچائیں کہ میرامین خادم حسین جلبانی کے ساتھ عمد علی جلبانی ٹی وی ٹوڈے رتوڈے موسم کا حال کچھ یوں ہے کہ محکمہ موسمیات نے عید بھی تھنڈی ہونے کی پیش کوئی کر دی ہے کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے موسمیات نے عید بھی تھنڈی ہونے کی پیش کوئی کر دی ہے جبکہ لاہور سمیت فرنجاب کے متعدد شہروں میں گرد چمر کے ساتھ بارش تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم خوشکبار ہو گیا ورد ٹوڈے س انٹرنیشنل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دیشت گردی جاری زلہ راجوڑی میں سرچ آپریشن کی آر میں مزید دو کشمیری شہید کر دیئے گئے وارہ مولا اور سوپور کے علاقوں میں گھرگر تلاشیلی انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند کر دی گئے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری ہے زلہ راجوڑی میں سرچ آپریشن کی آر میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا زلہ راجوڑی کے علاقے نوشہرہ میں بھارتی فوج نے علاقے کو سیل کر کے نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ترک حکومت میں سوشل میڈیا کے حوالے سے نئے قوانین کا اعلان کر دیا اور سوشل میڈیا کو مکمل طور پر حکومت کنٹرول کرے گی ترک حکومتی ادارے سوشل میڈیا کی نگرانی کریں گے ترکی کی پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا کی نگرانی کے حوالے سے نئے قانون کی منظوری دے دی نئے قانون کے مطابق ترک حکومتی ادارے سوشل میڈیا کی نگرانی کریں گے تمام فیس بک ٹویسر سمیں دیگر سوشل میڈیا ایپس ترکی میں اپنے دفاتر کھولنے کی پابند ہوگی افغانستان کے صوبے فریحاق میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں میں جھڑپ ہو گئی فارنگ کے تباتلے میں سترہ شدت پسند حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے افغان بزارت خارجہ نے واقعی کے حقائق جلد ہی منظر عام پر لانے کا اندیا دے دیا افغانستان میں سیکیورٹی فورسز شدت پسندی کی کارروائی میں مصروف اناثر کے خلاف آپریشن ہوا آپریشن کے دوران شدت پسندوں نے افغان سیکیورٹی فورسز پر فارنگ کر دی سپارٹ فکسنگ کیس عمر اکمل کی سزا میں دیر سال کی کمی کر دی گئی تین سالہ پابندی کے خلاف ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی اپیل کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا کہہ رہے ہیں کہ سزا میں کمی پر خوش ہوئی دیر سالہ پابندی کا فیصلہ بھی چیلنج کروں کا سپارٹ فکسنگ کیس میں ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی سزا تین سال سے کم کر کے دیر سال کر دی گئی سپارٹ فکسنگ کیس میں تین سالہ پابندی کے خلاف ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی اپیل کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا اس کے ساتھ یہ بولیٹن ختم ہوا مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹیوی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے دیکھتے ہیں